موسیقی اسلام علیکم میورز گھومو پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوث محمد عثمان خان مغل بادشاہوں کے حسن زوق اور فن تعمیر کو دنیا بھر میں خاص اہمیت حاصل ہے ان کے تعمیر کردہ باغات کلے اور مساجد کے علاوہ مقبر بھی خاص اہمیت اور کشش رکھتے ہیں اس کی ایک مثال حضرت میامیر دربار کے مشرقی جانب وسیع و عریض باغ میں موجود یہ خوبصورت دو منزلہ بارہ دری ہے حضرت میامیر کون ہے اس کا ذکر میں اپنی پیچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے آپ اس پر کلک کریں اور میری وہ ویڈیو دیکھ لیں اسی کے ساتھ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بولیے گا تو اپنی منزل کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی تاریخی سہاتی یا ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے گرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں گھومو پاکستان کی ٹیم آپ کو کور کرے گی حضرت میامیر دربار سے ملحق یہ بارہ دری مغل شہزادی نادرہ بیگم کے نام سے منصوب ہے نادرہ بیگم کے مغل خاندان سے تعلق کے حوالے سے مورخین دو گروہوں میں تقسیم ہیں ایک گروہ کے نزدیک نادرہ بیگم شہنشاہ شاہ جہاں کی بیٹی اور شہزادہ دارہ شکو کی بہن تھی جبکہ دوسرے گروہ کے نزدیک یہ شاہ جہاں کی بہو اور شہزادہ دارہ شکو کی بیوی تھی ان مورخین کے مطابق نادرہ بیگم شہزادہ سلطان پرویز بن جہانگیر کی بیٹی تھی اور ان کی والدہ کا نام جہاں بانو بیگم تھا اور زیادہ صداقت اسی بات میں پائی جاتی ہے دارہ شکو جو سولہ سو چالیس کے عرصے میں لاہور کا گورنر رہا اور مولانا محمد بدخشانی کا مرید تھا جو حضرت میا میر کے مریدیں خاص تھے دارہ شکو اور نادرہ بیگم اپنے مرشد حضرت میا میر سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور ان کے پاس حاضری دیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ نادرہ بیگم نے اپنی زندگی میں ہی یہ جگہ منتخب کی اور اپنی آخری ارامگاہ کے لیے بارہ دری بنوا لی مغلیہ دور میں یہ علاقہ عالم گنج کے نام سے مشہور اور گنجان آباد تھا بڑے بڑے عمرہ یہاں رہائش پذیر تھے اب یہ علاقہ میا میر کے نام سے مشہور ہے صدر دروازے سے بارہ دری تک مضبوط اینٹوں سے راستہ بنا ہوا ہے بارہ دری کی امارت اہد جہانگیر کی شکارگاہ واقعہ شیخوپورا سے مماثلت رکھتی ہے طرز تعمیر اہد شاہ جہانی کی ترجمانی کرتا ہے بارہ دری خوبصورت چکور امارت پر مشتمل ہے بارہ دری کے اندر اور باہر سنگے مرمر اور سنگے سرک لگایا گیا تھا جو بارہ دری کی خوبصورتی میں اضافے کا بائیس تھا لیکن سکھوں کے دور حکومت میں یہ پتھر بھی اتار لیا گیا محکمہ اثار قدیمہ کی جانب سے اس بارہ دری کی بھی تضین و عرائش کا کام جاری ہے جس جگہ پر میں اس وقت موجود ہوں کبھی مغلیہ دور میں یہاں پر پانی کا ایک خوبصورت ہوز ہوا کرتا تھا جو اب باغ میں تبدیل کر دیا گیا ہے بارہ دری کی انچائی تقریباً 32 فٹ ہے بارہ دری کی ہر دیوار 44 فٹ چوڑی ہے پہلی منزل 13 فٹ انچائی پر ہے اوپر والی منزل پر جانے کے لیے دو طرف سیڑیاں ہیں مغل شہزادی نادرہ بیگم کی قبر 6 فٹ 10 انچ لمبی 2 فٹ 10 انچ چوڑی اور 1 فٹ 8 انچ اونچی ہے قبر پر خطے نستلیق میں خوبصورت قرآنی خطاتی کی گئی ہے جی تو ناظرین کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو میں امید کرتا ہوں بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے گھومو پاکستان کا ساتھ دیں تو دیکھتے رہیے گھومو پاکستان دیکھو میرا پاکستان موسیقی